یار ویسے مجھے نا زندگی کی آج تک نا سمجھ نہیں آئی ہے کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے دیکھیں کہ یہ ایک اسٹیلیا کا کھلاڑی ہے یہ ورلڈ کپ کا میچ ہوئے آپ کے سامنے اور یہ ٹرافک کے اوپر کیسے پاؤں رکھ کر بیٹھا ہے کہ سمجھ سے بار ہے کہ جس کو یار جس چیز کی قدر نہیں نہ ہوتی تو وہ ایسے اس چیز کو استعمال کرتا ہے اور جن کو قدر ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو رہتے ہیں نظر آ رہے ہیں ان کی عوام ان کو برا بھلا بھولتے ہیں ان کی عوام ان کو گالیاں نکالتی ہے تم ایسے کھیل لیتے ہیں پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا سوٹ افریقہ ہو گیا یار سوٹ افریقہ ہو گیا نیوزی لینڈ ہو گیا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آپ کے سامنے کتنی محنت کی اور سوٹ افریقہ تو کیا بات ہے اس ٹیم کو سلام ہے یار فائنل میں سے بچارے واپس آ جاتے ہیں سمیہ فائنل فائنل میں سے واپس آتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیل یہ کوئی اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے پہلے ان کے بعد چھے ٹرافیاں اور یہ ساتھویں ایک اور ٹرافی ان کے بعد چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو چاہیے تو یہ تک یار یہ انڈیا کے پاس جانے جاتی ہے لیکن یار یہ نا ایک مقدر کا کھیل ہے یہ قسمت کا کھیل ہے کیونکہ میں نے تو ساری ٹیم میں نا ایک والی کا میرے اندازے میں نا یار انسان جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگتا جتنی دھوڑ لگاتا ہے کہ یار اس چیز کو میں حاصل کر لوں وہ اس سے اتنی ہی دور جاتی ہے اس سے اتنی ہی دور ہو جاتی ہے تو جب تک انسان ایفرٹ کرتا ہے انسان اپنی محنت کرتا ہے تو پھر بھی اپنے ملک کے لوگوں سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں بورا بھلا سننا پڑتا ہے کہ یار تم لوگوں نے ایسے کھیلا تم لوگوں نے وہ کھیلا تم لوگوں نے ایسے کر لینا چاہیے یار تم کو ایسے کر لینا چاہیے انڈیا کے آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں آج کل بہت سارے نقصان کر رہے ہیں چیزیں توڑ رہے ہیں ان کی ٹیم نے کتنی اچھی پرفیمس کی ہے کتنا اچھا کھیلے ہیں وہ لوگ لیکن پھر بھی ان کی عوام ان کو گالیاں دے رہی ہیں لیکن یار اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ یار کہ جس کے مقدر کی جو چیز ہے نا وہ اسی کو ملنی ہے اب دیکھیں یہ سٹیلیہ کا کھلاڑی ہے یہ ٹرافی کے پر پاؤں رکھے بیٹھا ہوا لیکن کوئی ہے نہیں کہ یار ان کی چیز ہے ماننے میں یہ کہ ان کی چیز ہے وہ جیسے مرد لیکن بات یہ ہے کہ یار کہ ٹرافی ہے یار جس کے لیے ہماری ٹیمیں اتنی محنت کرتی ہیں شاید یہ ہمارے پاس آتے ہیں انڈیا